پتہ کانا کرو پتہ آئے ہلے تھوڑی کرنا پاپا جی نے بات روم جانا جی یہ میری پہلی پنجابی فلم ہے یہ جو نیا دور جا رہا ہے اس میں میں نے یہ پہلی دفعہ ایک پنجابی فلم کی ہے اور یہ کینیڈا میں بنی ہے جی یہ اس کے پرڈوسر کینیڈین ہے تو دلجیت تھنڈ ان کا نام ہے اور تھنڈ مووی ان کی کمپنی ہے اور اس بینر تلے وہ پہلے بھی فلمیں بنا چکے ہیں اور میں چونکہ پنجاب کی دھرتی سے میرا تعلق ہے اور میں پنجابی کے بابے کا خون ہوں بابا پنجابی ڈاکٹر فکیر محمد فکیر میرے گرینڈ فادر ہیں تو اس لیے میں پنجابی سے لف کرتا ہوں میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں کہلیں بتیجے ہیں بچے ہیں ہمارے فیملی ٹرمز ہیں حماد چودری وہ انٹرنیشنل موویز یہاں ریلیز کرتے ہیں پاکستان میں تو وہ حماد چودری جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ مجھے ایسے کہا فلم کے لیے تو میں ان کو معذرت کرتا تھا اس دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں پونگل اور بڑا میرا ان سے پیار ہے اور وہ بھی انٹرنیشنل ڈسٹریبیوٹر ہیں اور فلم میکر ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سکرپٹ جو ہے یہ سوہیل صاحب کے علاوہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو مجھے دل جید دوستانچ کا جب انہوں نے بتایا کہ دل جید جیس کے ہیرو ہیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان کا بڑا فین ہوں ساری دنیا ہی اس وقت ان کی فین ہے اور یوت خاص طور پر بہت ہی پیار کرتی ہے ان کے ساتھ اور میں چونکہ لکی لی یوت میں آتا ہوں اس لیے میں نے پھر حامل مرکتی ہے جو میرے ایک تصویر تھی ذہن میں دل جید دوستان جی کے لیے وہ اس تصویر سے زیادہ کلر فل نکلے اکبال جی پی پی ہائے شگر ہائے نالے کیڈنی بھی سیونٹی پیسنٹ فیلہ پاپا جی دی کنیک دن دی سیوہ ساڑے ہاتھ نہیں لکھیا اہی کوش بھی پچی دے دل جید دوستان ظاہر ہے وہ فلم کا مین ہیرو ہے اور ہیروین جو ہیں سرگن میتا بڑی اچھی بہت اچھے دونوں دل جید دوستان جی اور سرگن میتا جی انتہائی نیچرل اور اچھے نپے تلے پرفارمر ہیں مجھے بڑا مزہ ہے ان کے ساتھ کام کر کے اور اپنے اپنے رول میں سارے رہ کے پلے کرتے رہے ہیں ایون جس کا کوئی ایک شاٹ بھی سائلنٹ آیا ہے مجھے تو وہ بڑا پیارا لگا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس فلم کی کامیابی انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی اچھی کامیابی سے ملے گی رول جو تھا وہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا بڑا اچھا تھا یہ کہلیں کہ وہ ریڈ کی عدی تھا سٹوری کی اور فلم کی تو اس لیے میں نے فورا نحامی بری اس کے لیے بڑا ہی پیارا رول ہے سچویشنل کامیڈی ہے اس میں میں جس کو لف کرتا ہوں یا میں جسے سب سے زیادہ چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں پلے کرنے کے لیے وہ سچویشن ہوتی ہے جو سچویشن ہوتی ہے جو کامیڈی کریئٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بڑی پاورفل کامیڈی ہوتی ہے فکروں کی کامیڈی لفظوں کی کامیڈی جو ہے وہ ایک کچھی کہانی میں بھر کے اگر ہم اسے پیش کریں تو وہ پھوس پھوسی ہوتی ہے وہ دیر پاڑی ہوتی ہے اور فلم جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس رول پہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی سٹوری جب پولیسی ایکٹیو ہون تو پہلا باب پو جی نو کچھ ہو گیا تاں پھر کچھ بھی نہیں ملنا پھر کتھو تک ملے گی سانو پولیسی دیکھیں اس کی جو سٹوری ہے نا وہ اس وقت کے لیے سب سے بڑا بیسج ہے شارٹ کٹ پوری دنیا کے اندر اس وقت رائج ہے ہر چیز میں شارٹ کٹ ہم مطلب دوائی بھی ایسی چاہتے ہیں کہ ہمیں باس ایک خوراک سے آرام آئے ہم کاروبار بھی ایسا چاہتے ہیں کہ شام تک ہم کروڑپتی ہو جائیں بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سوچا کرتے تھے کہ میں پوری زندگی میں اپنی بچیوں کو بیاؤں گا اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا اور پیسے بچ کے تو حاج کروں گا اتنی سی پلاننگ ساری زندگی کی ہوتی تھی اور پھر اس کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتے تھے کوشش کرتے تھے اب میں کہتا ہوں کہ نئی جو جنریشن ہے نا ہمارے بعد جو آگے آگئے ہیں لڑکے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے چار ہو گئے ہیں میں ابھی تک کمیر نہیں ہوا اب ہم گھنٹوں میں آ رہے ہیں اب ہم دنوں کی بجائے بھی گھنٹوں میں آ رہے ہیں کہ میں بس پہلی ڈیل میں ہی کچھ ہو جانا چاہیے سو یہ جو کہانی اس فلم کی یہ اسی کو شو کرتی ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے جو لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے یہی اس فلم کی کہانی ہے اور اسے شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا گیا ہے انتہائی خوبصورت اور لائٹ موڈ میں باہت جیتا رکبر ہو رہے ہیں انتہا ہے لیف ٹی وی کلیر رہا ہے پلس کے ڈی فنکشن وہ بھی ٹھیکا بہت ہیوی پوڈکشن ہے یہ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ پنجاب دے ٹول و جن پوری دنیا تھے تو اس کے لیے وہ بڑے کوشاں ہیں یہ سارے لوگ تو خاص طور پر جو دلجید تھنڈ ہیں پرڈوسر اس فلم کے تو ان کا یہ فکرہ تھا کہ پہ جیسی پنجابی دوں ہالی ووڈ لیول تے لے کے جانے تو میں بڑا خوش ہوا مجھے بڑا پیار آیا ان کے اس فکرے میں تو وہ کر رہے ہیں وہ اسی لیول پر محنت کر رہے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں مطلب سوچ میں بھی نہیں تھا کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پنجابی فلم جو ہے وہ اسے اتنی اہمیت دی جائے گی اس کی پوڈکشن کو اور اس کی میکن کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور فینانس کے حوالے سے بھی فینانشلی بھی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بہت اچھی مووی انہوں نے بنائی کہیں کسی جگہ پہ بھی مجھے خوبصورت آرٹ نظر آتا ہے جو میرے ملک کی عزت میں اضافہ کریں جو میرے ملک کے وقار میں اضافہ کریں میں وہ ضرور کروں گا بالکل کروں گا ہاں کہیں مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ میرے ملک میں ہلکی سی بھی آنچ آ رہی ہے تو میں وہاں سے دوڑ جاتا ہوں آئیڈیا سولڈ سی اور جے بوڑا نہیں مریا تا تکے نہ مار دیے اور جے بوڑا نہیں مریا تا تکے نہ مار دیے گوڈ آئیڈیا نسواری ڈراما تھوڑا بڈھا کرنا پہلو